اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے اور ان کے زندگی کے بارے میں دو ایک باتیں یا ایک دو اہم واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام حدیث کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے خیر القرون یعنی بہترین زمانے کے افراد میں سے وہ ایک فرد ہیں ایک سو ایکیاسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کے شاگرد بھی ہیں ان کے تعلق سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ کسی علاقے میں گئے اور وہاں پر پہلے سے ہی حارون رشید بادشاہ موجود تھا حارون رشید اباسی خلیفہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب وہاں اس علاقے میں پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہوا تو تمام لوگ شہر سے باہر نکل کر کے یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے پوری جماعت کی شکل میں لوگ نکلنے لگے شہر سے اب حارون رشید جہاں موجود تھا وہاں پر اس کے ساتھ اس کی ایک کنیز یا ایک بیوی اس کے ساتھ وہاں موجود تھی اس نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے بھیڑ کی شکل میں ایک ہی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے یہ لوگ کہاں بھاگ کر کے جا رہے ہیں تو اس کو جواب ملا کہ خوراسان کے ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث آئے ہوئے ہیں لوگ انہی سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو وہ عورت کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ دراصل بادشاہ یہ ہیں کہ اصل بادشاہ تو یہ ہیں کہ لوگ ان سے محبت کی خاطر ان سے ملاقات کے لئے جا رہے ہیں حارون رشید تو بس ایک بادشاہ ہے فوج کا اس کے ساتھ ہونا یا لوگوں کا اس کے ساتھ ہونا یہ بادشاہت کی دلیل نہیں ہے اصل بادشاہ یہ بندہ ہے کہ جس کے علم کی وجہ سے جس کی محبت کی وجہ سے لوگ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ مقام کیوں ملا آپ جانتے ہیں جب وہ باپ نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے اگر پہلے والے نیک ہیں تو بعد کے لوگوں میں بعد کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان پر ان کے نیک ہونے کا اثر پڑتا ہے اور اس سلسلے میں مشہور واقعہ بھی ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جن کے والد مبارک ہیں وہ ایک مالدار کے یہاں باغ بانی کیا کرتے تھے جو باغ تھا اس میں ملازم تھے دیکھ رہے کیا کرتے تھے پیڑ پودوں کی جو بھی ہے پھل فروڈ وغیرہ تھے تو انار کا باغ بھی تھا ایک مرتبہ اس تاجر نے اس مالدار نے ان سے کہا مبارک سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جو والد ہیں ان سے کہا کہ جاؤ بھائی کھٹا انار توڑ کر کے لاؤ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے مٹھا انار توڑ کر کے لانے کے لئے کہا تو وہ گئے اور کھٹے انار کے بجائے وہ مٹھا انار توڑ کر کے لئے آئے مطلب ان کو نہیں معلومتا اندازہ نہیں تھا بالدار کے سامنے لا کر کے پیش کیا تھا تاجر کے سامنے تو اس نے جب کھایا تو کہا میں نے کہا تھا کھٹا انار لانے کے لئے تم مٹھا انار لے کر کے آئے ہو تو مبارک نے کیا کہا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد نے کہ مجھے کیا پتا نہیں کہا میں نے چکھا نہیں مجھے آپ نے باغ کی باغبانی کے لیے رکھا ہوا ہے مجھے کیا پتا کہ کون سے پیڑ کا پھل جو ہے کھٹا ہے کون سے پیڑ کا پھل میٹا ہے وہ مالدار بڑا متاثر ہوا کہ اتنے دن سے ہی ہمارے ہاں باغبانی کر رہا اور آج تک اس نے کسی بھی پیڑ کا پھل توڑ کر کے چکھا نہیں یہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے چنانچہ اس نے کہا تمہیں تو میرے خاص لوگوں میں ہونا چاہیے اور پھر ان کو اپنے خاص لوگوں میں کر لیا اور باغبانی کے لیے باغ کی دیکھ ریک کے لیے کسی اور آدمی کو ملازم رکھ لیا اچھا بات اس سے اور آگے بڑی یہ تو ایمانداری کے ایک دلیل ہوئی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد کی جو مالدار تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتے دیکھ رہا تھا تو اس نے مشورے کے طور پر کئی جگہوں سے رشتے آئے ہوئے تھے تو اس نے مشورے کے طور پر مبارک کے سامنے بھی بات رکھی اور کہا کہ دیکھو فلا فلا جگہ سے رشتے آئے ہوئے کیا کہتے ہو تو مبارک نے کیا کہا کہا دیکھو عرب کے جو لوگ تھے نا وہ جاہلیت جو ان کے یہاں رسم و رواش تھا اس کے مطابق وہ خاندان کو حسب نصب کو دیکھ کر کے شادی کیا کرتے تھے جیسے ہمارے حالے خاندان دیکھ کر کے کرتے ہیں جو کی غلط بات ہے اور یہودی جو ہے وہ مال دیکھ کر کے شادی کیا کرتے تھے عیسائی حسن و جمال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں اور ہمارا دین جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ دین دیکھ کر کے شادی کرو میری بات تو یہی ہے اب آپ جس سے چاہے اپنی بیٹی کی شادی کر دے ان کی اس بات سے بھی بڑا متاثر ہوا مال دار اور اپنے گھر میں گیا بیوی سے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ ہمارا جو یہ غلام ہے نا غلام تھے مبارک کہہ لیں کہ ہمارا جو غلام ہے مبارک یہ گرچہ غلام ہے گرچہ جو ہے غریب ہے لیکن یہ بڑا ایماندار بھی ہے دیندار بھی ہے نیک ہے ہم اپنی بیٹی کی شادی اگر اس سے کر دے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھا رہے گا اور پھر اس مالدار نے تاجر نے اپنی بیٹی کی شادی مبارک سے کر دیا اور یہی مبارک ہے کہ اسی عورت سے ملاب کے ذریعے عبداللہ پیدا ہوئے جو وقت کے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث شیخ الحدیث اور حدیث کی دنیا میں ان کا ایک بڑا نام کی کسی شہر میں جا رہے ہیں تو بادشاہ کو چھوڑ کر کے لوگ محدث کا اور عالم کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں اچھا جب اس مالدار کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی کو وراثت میں بہت سارا مال ملا اور پھر اسی مال کو اس لڑکی نے اس عورت نے اپنے شوہر مبارک کو دے دیا اور وہ تجارت کرنے لگے اب مبارک نے جب تجارت کیا تو بہت زیادہ مالدار ہو گئے تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی بہت زیادہ مالدار ہو گئے ایک موقع ایسا آیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو ان کے والد نے مبارک نے پچاس ہزار درہم دیا پچاس ہزار درہم یعنی چادی کے سکے دیئے اور کہا کہ جاؤ اس سے تجارت کرو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی علاقے میں سفر کر کے گئے اور جتنے پڑھنے لکھنے والے تھے سب پر وہ مال خرچ کر دیا تھوڑے دنوں کے بعد تشریف لائے تو والد نے پوچھا بھئی بتاؤ کیا نفع کمایا کہاں کہاں مال لگایا تو انہوں نے اس دوران جو بھی لکھنے پڑھنے کا ریجسٹر تھا دفتر تھا وہ سارا نوٹ اٹھا کر کے باپ کے سامنے رکھ دیا کہا کہ میں نے یہ نفع کمایا ہے اور میں نے دنیا کے بجائے دین کو ترجیح دیا سارا مال جو پڑھنے لکھنے والوں پر لگا دیا باپ بڑے خوش ہوئے تیس ہزار درہم مزید دیا کہا جاؤ یہ سارا مال بھی ایسے ہی پڑھنے لکھنے والوں پر خرچ کر دو خود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جب زمانہ آیا تاجر بنے تجارت کیا کرتے تھے علم پر علماء پر طالب علموں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ خود جو ہے مالدار تھے بہت بڑے مالدار تھے اور ساتھ ساتھ محدث بھی تھے فزیل بن عیاز ایک بہت بڑا نام ہے محدث ہو بھی ایک مرتبہ آئے کہنے لگے عبداللہ بن تجارت کر رہے ہیں اتنے بڑے مالدار ہیں تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بڑا تاریخی جملہ بیان کیا تھا فرمایتا لولاکا انتا وصاحبو کا متجرتو کا اگر تم یعنی تم اور تم جیسے لوگ یعنی پڑھنے لکھنے والے علم اور علماء طالب علم موجود نہ ہوتے تو میں کبھی تجارت نہیں کرتا میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے مال دے اور وہ مال مال اٹھا کر کے میں علم پر اور علماء پر اور طالب علموں جیسے تجارت کرے اور یہ تجارت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہو اور یہ تجارت جب آپ اس شکل میں اس صورت پر کریں گے تو یہ وہ تجارت ہوگی جس میں کبھی بھی آپ کو گھاٹا خسارہ اور نقصان نہیں ہوگا اور بہت سارے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے واقعات ہیں لیکن اگر ہم سمجھیں تو اس قسم کے واقعات جو ہیں ہم اور آپ کو بہت سبق دیتے ہیں ہم اور آپ کو پیغام دیتے ہیں بس سمجھنے والی عقل اور سمجھنے والا دماغ ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبی کو علم سے محبت کرنے علماء سے محبت کرنے اور علم سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاکاللہ خیرن